مصیح یسو کے بابرکت کا ادھر افقوی نام میں پاسٹر مقصود گل کی طرف سے میرے تمام سنے والوں کو جہاں جہاں میری آواز پہنچے تمام ڈرومنیشن تمام پریئر گروپس کو آج صبح کا سلام قبولو روزانہ کی طرح میرے عزیزوں میں آپ کے لئے کلام کی تلاوت کروں گا اور میں آپ کے لئے تباہ کروں گا تو آج کلام جو ہے خدا کا عبدی کلام لا تبدیل ہے خدا کا عبدی کلام لا تبدیل ہے میرے عزیزوں قروروں سال ہوگے کتنے سال ہوگے جب سے انسان بنا تو خدا جو ہے وہ ہمیشہ یقصہ ہے اور کلام میں بھی یہ لکھا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا انسان بدل جاتا ہے انسان بدلتے رہتے ہیں پوچھتے اور پوچھ آتی رہتے لیکن خدا وہی ہمارا زندہ لا تبدیل خدا ہے اور لا تبدیل اس کا عبدی کلام ہے تو آئیے خدا کی زندگی بہت کلام میں سے میں زبور کی کتاب ایک سو انیس زبور ایٹی نائن ورس سے چند آیات پڑھوں گا اے خدا مند تیرا کلام آسمان پر ابا تک قائم ہے تیری وفداری پوچھتے ہیں تُو نے زمین کو قیام بکشا اور وہ قائم ہے وہ آج تیرے احکام کے مطابق قائم ہے کیونکہ سب چیزیں تیری خدمت گزار ہیں اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا میں تیرے قوانین کو کبھی نہ بھولوں گا کیونکہ تُو نے انہی کے وسیلہ سے مجھے زندہ کیا ہے میں تیرا ہی ہوں مجھے بچا لے کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں شریر مجھے ہلاک کرنے کو خات میں لگے رہے لیکن میں تیری شہادتوں پر غور کروں گا میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے لیکن تیرا حکم نہائیت وسی ہے خدا کے مقدس پاک نام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو میرے عزیزو خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور خدا بھی ہمیشہ ابا سے لے کر ہمیشہ تک وہ کبھی بدلتا نہیں ہمیشہ یہ اقصہ ہے ہم اس کے آگے جھکتے آتے ہیں جو اس کے وعدے ہیں جو اس کے دعوے ہیں اب وہ اٹھا لہے ہیں دیکھے یہ سایہ میں چالیس باب میں اس کے آٹھ آیت میں لکھا ہے گھاس مرجھا جاتی ہے پھول کملاتا ہے پر ہمارے خدا کا کلام ابا تک قائم ہے میرے عزیزو جو کلام خدا نے written ہمیں دے دیا ہے اس کے موں کا بولا ہوا یہ کلام یہ کبھی نہیں چینج ہوتا نہ بدلتا ہے لوگ بڑے یہ باتیں کہتے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے یہ ہو گیا ہے اب ہو گیا ہے نہیں خدا کے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس میں سے کچھ بڑھائے یا گھٹائے تو ایسا ممکن نہیں کیونکہ خدا کو اپنے قرآن کی حفاظ کرنا آتا ہے میرے عزیزو قرآن کبھی نہیں چینج ہوتا کبھی نہیں بدلتا اور نہ ہمارا خدا چینج ہوتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ یقصہ ہے آئیے میں خدا کے قلامے سے یتمنے پرانے اہتنا ہو یا نیا ہو سب یقصہ ہیں تو نیا اہتنا میں سے متید سور کے انجیل اس کا پانچ باب اٹھارہ آیت پڑھوں گا جو یسنسی نے کہا جب تک آسمان اور زمین تال نہ جائیں ایک نکتہ یا ایک شوشہ طریعت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائیں میرے عزیزو پہلے خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت خدا کا کلام مجھتر گم بیجا پھر زمانہ آخیر میں خدا نے اپنے بیٹے کو بیجا اب دیکھیں خدا کے کلام میں لکھا ہوا بیٹا ایک جگہ نہیں بہت جگہ پہ کہ وہ حق تالہ کا بیٹا کرائے گا وہ اس کا بیٹا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے میں اس سے خوش ہوں یہ ساری چیزیں کلام میں لکھیں ہیں لیکن پھر بھی لوگ اس بات پر تراز کرتے ہیں یہ بات کہی کہ جب تک آسمان اور زمین تال نہ جائیں گے ایک نکتہ یا ایک شوشہ ترید سے ہرگز نہ تلے گا جب تک کہ سب کچھ پورا نہ ہوتی اب خدا جی سمسی کا اس دنیا میں آنا کوئی عام بات نہیں یہ ایک خدا کا منصوبہ ہے یہ خدا کا مشن ہے اور خدا نے ایسا چاہا کس کے لئے اپنے انسان کے لئے جس کو اس نے اپنی شبی پہ بنایا اور وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کا یہ تقاضی ہے کہ اس نے اپنا قلوت بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پہ اب ہمیشہ کی زندگی یسو کے پاس ہے اور خدا کا کلام اٹھا رہے یونہ دیس پینتیس میں دیکھتے ہیں کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلام بدل گیا ہے یہ ہو گیا بائبل بدل گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ صرف بروسہ رکھیں آپ امان رکھیں تو اس تشنا میں خدا اس طرح سے بتاتا ہے اس کی بارہ باب اور اس کی بتیس آیت میں جس جس بات کا میں حکم کہتا ہوں تم اتیاط کر کی اس پر عمل کرنا اور تو اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ اس میں سے کچھ گھٹانا جب خدا یہ بات کہہ رہا ہے سو میرے عزیزو خدا کا کلام لا تبدیل ہے اور نہ خدا کبھی اپنے ارادے بدلتا ہے خدا خدا کے موں سے جو الفاظ نکل گئے خدا نے جو لکھ دیا لکھوا دیا وہ اٹل ہے اور یسی نے یہی بات کی کہ اس مان زمین ٹل سکتے لیکن میرے موں کی باتیں کبھی نہ ٹلیں گی تو ابھی یہ اس تشرا میں میں نے جو پڑا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ تو نہ کچھ بڑھانا نہ گھٹانا میرے عزیزو امثال تیس چھے میں لکھا ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا مبادہ وہ تجھ کو تنبیح کرے اور تجھ جوٹا ٹہرے خدا سچائی پر قیم ہے خدا سچا ہے ہم جھوٹے ہو سکتے ہمارے دعوے جھوٹے